فواد خان نے تقریباً آٹھ سال بعد بولی ووڈ میں اپنی واپسی پر خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ وہ تین فلموں کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جس میں سے ایک فلم آئندہ سال ریلیز ہونے کا امکان ہے فواد خان کی جالب سے حال ہی میں دیئے گا انٹرویو کے کلپ وائرل ہو گئی جس میں انہیں نہ صرف اپنے آنے والی فلموں بلکہ ممکنہ طور پر ٹی وی ڈراموں میں واپسی سمیت بولی ووڈ فلم میں کام کرنے کے معاملے پر بھی بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ادکار نے ٹیلی ویجن پر واپسی کے سوال پر کھل کر بات نہیں کی اور مبونداز میں جواب دیا کہ چھوٹی سکرین پر ان کی واپسی سے متعلق وقت بتائے گا ادکار کا کہنا تھا کہ ان کی بہت ساری چیزیں تیاری کے مراحل میں ہیں لیکن وہ ان سے متعلق کھل کر بات نہیں کر سکتے ایک سوال کے جواب میں فواد خان نے کہا کہ ان کی ایک نہیں دو فلمیں تیاری کے مراحل میں ہیں تہاں ممکنہ طور پر ان کے اگلے دو سال میں تین فلمیں ریلیز ہو سکتی ہیں وہ ممکنہ طور پر تیسری فلم پر بھی جلد کام شروع کریں گے انہوں نے فلموں سے متعلق مزید وضاحت نہیں کی اور بتایا کہ ان کی دو فلمیں تو پکی ہیں لیکن ممکن ہے کہ وہ جلد ہی تیسری فلم پر بھی کام شروع کر دیں فواد خان کا کہنا تھا کہ ان کی فلمیں تکمیل کے مراحل میں ہیں اور وہ ان سے متعلق مزید کچھ نہیں بتا سکتے ممکن ہے کہ ایک فلم آئندہ برس تک ریلیز ہو جائے گی بولی ووڈ میں واپسی سے متعلق سوال پر فواد خان نے مسکراتے ہوئے مبونداز میں جواب دیا کہ انہیں بولی ووڈ میں اپنی واپسی سے متعلق کوئی علم نہیں ہے اور یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تہم انتظار کریں وقت بتائے گا فواد خان کی جانب سے اپنی فلموں اور بولی ووڈ میں واپسی سے قبل روان ماہ جولائے کے آغاز میں بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی ادھکار جلد ہی وانی کپور کے ہمراہ بولی ووڈ میں واپسی کریں گے ریپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ فواد خان تقریباً آٹھ سال بعد بولی ووڈ میں واپسی کر رہے ہیں تہم فلم سے متعلق مزید کوئی معلومات فرہام نہیں کی گئی تھی فواد خان کی جانب سے بولی ووڈ میں واپسی کی خبریں ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب 29 جولائی کو ان کی اور سنم سعید کی ویب سیریز برزخ کو بھارتی سٹریمنگ ویب سائٹ زی فائیب اور زندگی کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کیا گیا تھا